ابزدہ کی آج کی منزل ہے لاور کے علاقے اچھرا میں ایک ایسی حویلی جو کئی دہائیوں سے نہ صرف بند ہے بلکہ اب اس کی حالت کسی حویلی جیسی نہیں رہی اس حویلی کی چھتے تک باقی نہیں ہیں بلکہ وقت کی گردش میں اس کے فر شونچے اور دیواریں نیچی ہو گئی ہیں محلداروں کا کہنا ہے کہ یہاں کسی کالے کپڑوں والی چڑیل کا سایا ہے جو اکثر علاقہ مکینوں کو حویلی کے باہر کی جانب لگے درخت پر بھی بیٹی نظر آتی ہے ہم نے جب علاقہ مکینوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا یہ حویلی ایسی ہے کہ ہم ہوت سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سمالی اپنی ہمارے بڑے تھے جو پرزروک تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ یہاں پہ پہلے کسی کی رہائش ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت سی عجیب سی آوازیں کچھ ایسے مطلب کہ خوفناک سی دردناک سی آواز آتی ہے یہاں سے ہم خود در جاتے ہیں ہمارے محلے دار در جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم اگر کوئی بچہ یہاں پہ محلے میں کھیر رہا ہو تو اس سیڑ پہ آنے نہیں دیتے اسے کہ کوئی بول لینے چلا جائے یا کرکٹ کھیر رہا ہو تو ہم منع کرتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا بہت ہی عجیب سی آوازیں آتی ہیں یہاں پہ کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اندر چیخ رہا ہو کوئی درد میں ہو بہت زیادہ بڑا خوف آتا ہے اس جنہ پہ آکے پہلے کافی عرصہ پہلے مطلب کہ سونا تھا یہاں پہ مطلب کہ رہتے ہیں لیکن اب بھی کوئی نہیں رہتا کوئی چونکی دار آتا ہے وہ بھی دن کے ٹائم میں آتا ہے شام کو یہاں پہ کوئی ملتا نہیں ہے عجیب سا مطلب کہ یہ منظر پیش کرتی ہے رات کے ٹائم صبح کو تو یہ ہے کہ گزرنا ہو تو صبح کے ٹائم بھی تھوڑا سا احتیاس سے گزرتے ہیں لیکن رات کو تو یہاں سے گزرنا مخال ہو جاتا ہے ہمارا اکثر یعنی کہ میری ڈیوٹی رات کو لیڈ نائٹ ہوتی ہے تو میرے آنے جانے کا رسہ یہی ہے اور جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ جو حویلی کے باہر والا درخت ہے اس پہ اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ایک عورت خاتون جو یعنی کہ اکثر نظر آتی ہے لیکن اچانک گم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی طرف کھینجنے کی کوشش کرتی ہے اور مختلف قسم کی آوازیں وہاں سے محسوس ہوتی ہیں پیم آسیب زدہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ ہم اس حویلی میں موجود آسیب کو انویسٹیگیٹ کر سکے ہمارا یہ سفر کیسا رہا آپ بھی دیکھیں سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آسیب زدہ اور میں ہوں آیان صندوق اور میں ہوں مشارہ فروکی ناظرین آج ہم لاہور کے علاقے اچھرے میں ایک ایسی حویلی میں موجود ہیں جو کہ علاقہ مکینوں کے مطابق عرصہ دراز سے ویران پڑی ہے ناظرین یہ پرانی حویلیوں میں سے ایک ایسی حویلی ہے جسے ایک عرصے سے آباد نہیں کیا گیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے ہی اس حویلی کے مکین اسے چھوڑ کے چلے گئے اور اب مشارب یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا لوگ یہاں پہ گزرتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اس حویلی میں موجود جو ہمیں ریپورٹ ہوئی ہے وہ آسیب کس حد تک موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کا تھوڑا سا جب بابی انویسٹیگیشن ہم ابھی سٹارٹ کی ہے یہ وہ درخت ہے جہاں سے لوگوں کے کہنے کے مطابق انہوں نے یہاں پہ کسی عورت دماؤں ان کے مطابق کوئی چڑیل دیکھی ہے جو یہاں بیٹھتی ہوتی ہے یا ان کو نظر آتی ہے گزرتے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے مطابق تو یہ چھوٹی چھوٹی دیوارے ہیں پرانے وقتوں کی بدایی اور ابھی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گندگی بہت ہے یہاں عرصہ دراز سے کوئی نہیں آیا یہ اگر دیکھائیے گا فیصل مٹی اپنی جگہ پہ ہے اور کاشف آپ بھی دکھائیں اشاری بلاکہ مکین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چوکی دار ہے جو کبھی کبھی دن کے وقت میں آتا ہے کبھی کبھی آتا ہے لیکن وہ بھی جو ہے وہ رات یہاں پہ رکتا رہی ہے اور وہ بھی ایسا ہے کہ اس کو بہت کم دیکھا گیا یہاں پہ کبھی کبھی آتا ہے اور اس کا کچھ سمان بھی یہاں پہ ہے جو وہ رہائش کے لیے يوسز کرتا ہے لیکن وہ یہاں پہ دیکھا نہیں گیا یہ میں فم کاشف آپ بھائید تھوڑے دکھائیں گا یہ میں فمہون کر رہے ہیں امید میں خوبصورت ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے مجھے مجھے اس کا رقم ہوتا ہے واقعہ اس کا رقم ہوتا ہے اس کا رقم ہوتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اندر آئے گا اندر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ریڈنگ بہت زیادہ یار وہ یہ بلاغ آگا یہ آپ دیکھ سکتے ریڈنگ بہت زیادہ یار وہ یہ بلاغ آگا یہ رکھو ہے یہ رکھوڑ ہوئے یہ رہو در فیصل لے درہو آو یہ رکھوڑ ہو یہ تو پھر وہی آتے گی شریف ریڈنگ دیکھو ریڈنگ دیکھو ہوئی ہوئی یہ رہو یہ 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 کیا پچکٹ یہ رہو درہو دیکھ 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 ہوئی گا یہ ہوئی گا ہمیں یہاں سے رکھوڑ آگے زیادہ یار ہوئی ہوئی گا ہوئی گا ہوئی گا دیکھیں جو بھی آپ مخلوب ہیں دیان سے دیان سے دیان سے دیان سے دیکھیں ہم ابھی ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجئے یہ دکھو ہوئی گا 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 یار یہ دیکھو جیسے یہاں کوئی بیٹھا ہوگا ہے شارب ریڈنگ نہیں ختم ہوگا یار یہ یہ اوپر دکھائیں اوپر دکھائیں خالی جگہ ہے اور یہاں پہ کہاں پہ کوئی ریڈنگ مطلب بجلی کا نام ہونے شان نہیں ہے یہاں پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں پرونی چیزیں یہاں پہ ہیں اور یہ جو یہ دیکھ سکتے ہو یار ایان یار یہ بالکل جسے کہتے ہیں یہ دروازے کا دیکھیں دروازہ اندر چلا گیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو مشارے بھی یہ دیکھو یہ دیکھو ہمائی گاڈ مطلب میں کذر لے کے جاؤں یار ایمیف جہاں پہ خواہش ہوں ایمیف بہت 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 رہے یہ دیکھیں استغفار لمحافی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھائی گا یہ لوگوں کے کب سے جوتیاں اور عورت کی یہاں پہ جوتیاں زیادہ نظر آرہی ہیں اور یہاں سے کہانیاں بھی یہی منصوب کی جاتی ہیں کہ یہاں پہ کوئی عورت ذات ہے جو نظر آتی ہے اور اچانک سے ریڈنگ ابھی چپ ہوئی ہے ایان آگے آئیں آواز بہت زیادہ ہے یہاں پہ ریڈنگ آئی ہے ابھی ایم ایف میں نے بند کر دیا اور دیکھیں اب فائدہ نہیں ہے بچوں کی آواز جیسے کیا اگر یہاں پہ کوئی چیز ہے ہم آپ کی جگہ پہ آئے ہیں آپ کوئی ہونے کا احساس ڈلا سکتے ہیں بغیر نقصان پہنچائے بغیر نقصان اللہ اکبر اللہ یہ یہ کہ سکتے ہیں یہ کها سے آئی ہے یہ کها سے آئی ہے یہ اوپر آسمان ہے اور یہ چھاتا یار یہ تو پہتہ اچھلی ہے مجھے پا ہے سایڈ پہ جو سایڈ پہ جو دیوار کے ساتھ میرا خیال ہے کہ کوئی بنا ہو سایڈ پہ جو سایڈ پہ جو دیکھیں ہمیں لکصان نہ موچائیں ہم یہاں سے کچھ ہی دیر میں چلے جائیں گے یہ ناظرین یہ کچھ ہی دیر میں چلے جائیں گے یہ بلکل یار بلکل پیرو کے سامنے ایک واٹھا خواب اوشکلہ یار یہ بالکل میرے پر اپیخ ہو رہے ہیں نظرین یہ ایسے جیسے ہوا میں چیز نمودار ہو رہی ہے ایک جیسے مطلب میں یہاں بے کھڑا ہوں یار اور اوپر آکے پتھر لگ رہا ہے مطلب میں اگر ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ اٹھتا تو شاید یہ اوپر کیا ہے یار اوپر کون ہے سامنے آئیں سامنے آسکتے ہیں وہ گئے نکسان پہنچائے بشاری میں ایے میں فان کرنا چاہ رہا ہوں میرے بالکل قریب ریڈنگز ہیں ہار طرف ریڈنگز ہیں بشاری میرا ایے میں فان کریں بچوں کی وازیں ہا رہی ہیں مان لو تو کے لیے میں سے دیکھتا ہوں یعرے میں خوابی ایک خواب ہے آؤ من گاונה یہ دیکھتے ہیں تم اپنے شرگ اس پندر میں جاہی بہتہ نکسد آؤ من گاہ جاہی بہتہ بہتہن者 کار된ے چاہی نے گئے نواز کی بیرہ تیزے یہ ہے وہ ہے یہ 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 کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ آواز آئی ہے یہ تو مسئلہ ہے یہ بالکل خواہبوشتی ہو رہا میں نے تو بند کیا اوہ اوہ اتنا زیادہ بہت مسئلہ ہے اوہ آگے دیکھتے ہیں میرا خیان ہے مشاری کہ ہم اس سائیڈ پہ جائیں جہاں سے ہمیں ایک دفعہ پھر آواز آئی تھی ہم اس سائیڈ پہ جلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو بہت زیادہ افتراب ہے ہمیں اجازت دیجئے ہمیں اجازت دیجئے اوہ میں بار بار آپ سے گزارت کر رہا ہوں میں بار بار آپ سے گزارت کر رہا ہوں یار یہ دکھائیے گا کہ یہ کوئی تسبیق یہاں پہ ہے اور اور اکثر یار یہ ایک عرصہ تراز سے بند پڑی تھی حویلی اب اس کی چھتے تک اڑ گئی ہیں اور یہ اکیل ٹھوکے گئے ہیں اگر کامرمن دکھائیں یار یہاں بچوں کی واقع اللہ 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 یہ آقا بس نہیں ہے بہر رہو بہر رہو سائٹ بوجو وہ کیا سامنے مجھے ایسے لگے کچھ چیز گزرہی ہے وازے وائٹ کلر کی یہاں ایک سو خموش بچوں کی وازے آرہی ہیں اوہ مجھے یہ ہے کون ہو یا سائٹ بے بھائی 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 یا ناظرین یہ میں بری طرح سے پریشان ہوں یا بار بار کس سے کہاں آ جاؤ یا مطلب آگے سرہ سر مطلب ہو پہلے یہ گرے کب آپ کی اوپر اٹیک ہوئے مجھے یہ ان کی باؤنڈری لگ رہی ہے یہ دکھاؤ یہ یہ ہلری ہے بار بار اور ہواس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہ کی باؤنڈری لگ رہی ہے جیسے ٹراز کرتے ہیں پہلے یہ آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے اگرisha کاشف آگے جاؤ گا ایک منتہ ایک منتہ کاشف آرہ یہ Study یہ ان کی باؤنڈری لگ رہی ہے جیسے ہم کرنے کی براہ پہلے اور ہواس سے باستگیرائے ان کے پارہ یہ آپ کے سامنے ایک پارہ کاشف آگے یا ingen کاشف آگے جاؤ گا موسیقی موسیقی یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہاں آرہی ہے، وہاں آرہی ہے کیا آپ یہاں پہ اگر موجود ہیں ہم آپ کی جگہ پہ آگئے ہیں کیا یہ آپ کا مسکن ہے؟ یہ دیکھو پھر ادھری پھر ادھری اور مشارب یہ میں تمہیں بہت بتاؤں ایک سکیں یہاں دیس اس ٹو مچ دیکھیں مجھے مجھے یار دیکھیں آپ کی یہ جگہ ہے آپ یہاں پہ رہیں لیکن ہم آپ کو صرف جانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ واقعی بسیرہ ہے یا نہیں آپ کی اللہ وکر صلی اللہ بائی رہو بائی رہو بائی رہو یار یہ دی یہ دی بائی رہو پھر اے یہ کہ بائی رہو یہ کہاں سے ہے یہ بائرہ 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 یا فسل فسل بائرہ بائرہ اللہ محمد فسل فسل بائرہ ہو یا آپ یہ دکھاو یہ دکھاو یہ دکھاو یہ دکھاو خموش خموش یہ لیڈنگ ہے یہ بچوں مدش آیاں آیاں تھوڑاΈا میں بوجود tecnología کیا کہتے ہو؟ ہاں؟ یار یہ حد سے زیادہ ہے حد سے زیادہ ہے یار ناظرین ایدھر آئیں آؤ ایدھر یہاں پر کیا کیا نہیں ٹوٹا اور میں پرشان ہوں کہ ہم اس کی اچھا ایسا ہے کہ جیسے یہ آوازیں ہیں چیزیں ہم پہ چیزیں ہم پہ یار پکائے تھا چیزیں ہم پہ یار پکائے تھا یار پکائے تھا یہ بھاگ رہا بھاگ رہا بھی یہ دیکھیں نمبر ایک یہ دیکھیں اوپر خالی چھت ہے کہاں سے آئی ہے یہ چیزیں کپ یہ چیزیں ہیں اور یہ عورت نمہ عورت کی جوتیاں یہ دیکھیں اور یہ وہ بولز ہیں یہ نیچے آپ کے پاؤں میں مشارب دیکھیں یہ بول ہے جو اتنا خوف کے مارے لوگ لینے نہیں آتا جو بچے جو ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد اگر یہاں پہ بالگر جائے تو وہ لینے نہیں آتے مطلب این یہ دیکھیں ایان چھوڑا سپیٹ ہوتے ہیں پیچھل والی جگ پیچھل والی جگ ناظرین ہم ایک کام کرتے ہیں ہمارا یہاں پہ رکنا یقین جانی ہے ایان بہت مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ اس ٹیرٹری میں جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیز ایسا ریک کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے اسی ٹائم چلے جائیں ہم نے یہ آواز پیارل پیارل